اللہو 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 پیارے بھائی اور دوستو یہ اجلاس جس مقصد کے لئے مناقض کیا گیا ہے چند کلمات کے ذریعے سے میں اس کی وضاحت کر دوں حقیقت میں یہ نوجوان جو مستقبل کا میمار ہے جس کے ذریعے سے سماج بنتا یا بگڑتا ہے آج برائیوں کے جس بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے یہ کسی کے نگاہ سے مخفی نہیں ہے حقیقت میں آج کا مسلم نوجوان اگر دور اندیش لوگ اور مفکرین اس بات کا تجزیہ کر کے پیش کریں تو غلط نہ ہوگا کہ آنے والے چند سالوں میں اسلام کا مستقبل ان نوجوانوں کے ذریعے سے خطرے میں ہے ہمارے سماج میں ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے بے دینی کا دور دورہ ہو رہا ہے اور ماحول بنتا اور پھلتا پھولتا جا رہا ہے آنے والے وقتوں میں ہمارے گھروں کا ماحول ہمارے سماج کا ماحول کچھ اور ہوگا جو ناگفتہ بے ہوگا اس لئے اسی مسئلے اور اسی نکتے نظر اور اسی دردمندی کے ساتھ جمعیت اہلِ حدیث ایجوکیشنل ٹریسٹ یعنی یہاں کی کمیٹی نے یہ مشورہ اور فیصلہ کیا کہ ایک ایسا اجلاس مناقض کیا جائے جس کے ذریعے سے سوئے ہوئے نوجوانوں کو اور غلط راستے کو اپناتے ہوئے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے باقادہ طور پر کوئی مستحفصن قدم اٹھایا جائے اس کی ایک ادنا سی کوشش ہے کہ زلعی جمعیت اہلِ حدیث کی زیرِ سرپرستی اور نگرانی اور محترم عزت مآب فضلت الشیخ قاری نجم الحسن فیزی حفظہ اللہ و تولہ کی سرپرستی اور ان کی قیادت میں ہمیشہ یہ کام اور کارمہ چلتا اور بڑھتا رہا ہے اور آج بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ فضلت الشیخ قاری نجم الحسن فیزی جو مشفق جماعت ہیں اور یہ کہا جائے کہ ہماری جماعت کو جس شخصیت پر ناس ہے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا بلکہ حقیقت کی اکاسی ہوگی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کمیٹی کی جانب سے زلعی جمعیت کے ذمہ داروں کی جانب سے محترم قاری نجم الحسن فیزی صاحب کو اور اس کے بعد کمیٹی کی طرف سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جو ہمارے مہمال خطبہ میں سے خاص طور سے فضلت الشیخ عبدالحسیم مدنی عمری حفظہ اللہ جو بنگلور سے ہماری ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں ہم تمام خطبہ کا استقبال کرتے ہیں تمام مہمالوں کا استقبال کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ جس دردمندی کے ساتھ اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے اور جس مقصد کے لئے انعقاد کیا گیا ہے ہم اس مقصد کی طرف آتے ہیں اور اس اجلاس کا قلیدی موضوع اور بنیادی موضوع جو رکھا گیا ہے پورے اجلاس کا نچوڑ کے طور پر وہ اس راہ معاشرہ کیوں اور کیسے اس کا انوان دیا گیا ہے اس راہ معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار نوجوان اس سماد کے لخ کیسے موڑ سکتا ہے برائیوں کے دھارے کو کیسے پلٹ سکتا ہے اپنے گھروں سے اپنے دلوں سے اور اپنے سماج سے اپنی زندگیوں سے برائیوں کو کیسے نکال کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے آئینے میں اپنی زندگی کو کیسے ترتیب دے سکتا ہے اس کی رہنمائی کے لئے آج یہ اجلاس مناقض کیا گیا ہے اور اس قلیدی موضوع اور بنیادی موضوع کی طرف وضاحت کرنے کے لئے میں بڑے ہی جماعت کے معزز اور محترم اور ہم سب کے معزز اور ہم سب جن کو چاہتے ہیں اور جماعت کو جن کے خطیبانہ طرز پر ناز ہے اور فخر ہے میں بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ آپ کا نام اس حیثیت سے لیتا ہوں اثر لبھانے کا انداز کسی بیان میں ہے اثر لبھانے کا انداز کسی بیان میں ہے اثر لبھانے کا انداز تیرے بیان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تیرے زبان میں ہے وَإِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسِحِرَةِ بَعَسْ بَيَانِ بَعَسْ تَقْرِیرَیں بَعَسْ بَيَانِ جَادُو کا سا اثر کرتے ہیں میں بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ نام لیتا ہوں فضیلت الشیخ شمیم احمد فوزی مدنی حفظ اللہ و تولہ کا آپ کا موضوع ہے اسلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار آپ سے گزارش ہے بسد احترام آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں فضیلت الشیخ شمیم احمد فوزی مدنی حفظ اللہ و تولہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلله ومن يضلل فلا هادئله واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَاءَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ انفَعَنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي غِلْمًا اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَتَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِيْتَ سَهْلًا ہر قسم کی بڑائی اور تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک اور پوری کائنات کا مدبر حقیقت ہے بعدہو بشمار بشمار صلات و درود نازل نبی اکرم جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ذات ہم تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لئے بلکہ پوری کائنات کے لئے سرہ پر احمد بن کر آئی ہزارہ سلات و درود نازل ہو آپ پر اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمارے کچھ بھائی پیچھے کی طرف ہیں آگے جگہ دکھ رہی ہے تو اگر آپ رضاکار نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے کی طرف آ جائیں اور آپ لوگ بھی ذرا آگے ہاں دیکھئے جگہ باقی ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے یہ کسی مجلس کے آداب میں سے ہے آگے کی جگہ آپ پر رکھیں گے تو پیچھے آپ کے بھائیوں کو جگہ ملے گی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا فرمائے جزاکم اللہ قابل احترام صدر جلاس فضلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظہ اللہ امیر مقامی جمعیت اہل حدیث نارتیسٹ ممبئی بڑے ہی قابل احترام فضلت الشیخ قاری نجم الحسن فیضی صاحب حفظہ اللہ اس اجلاس میں شریک ہونے والے تمام قابل قدر خطبہ کرام اور محترم علماء پیارے دینی بھائیوں بزرگوں پیارے بچوں اور اگر یہ آواز خواتین تک پہنچ رہی ہے تمام معزز پردانشین ماں اور بہنوں موضوع ہے اسلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار ہمارے بزرگ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ نائنصافی ہونے جا رہی ہے ایسا نہیں آپ بھی تو جوان تھے نا تو یہ موضوع آپ کے لئے بھی ہے کہ آپ ماضی کو دیکھئے اور اگر اللہ نے اب بھی ہوش و حواس رکھے ہیں اللہ نے شعور و آگہی دی ہے تو ماضی کی تلافی کرنے کی کوشش کیجئے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے نوجوانوں ہی کا بطر خاص ذکر کیوں اس لئے کی آپ شریعت کے نصوص پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا نوجوانی کا بھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کیا ہے آپ یاد کیجئے مستدرک حاکم کی روایت ہے کتاب الرقاق سات ہزار آٹھ سو چھالیس نمبر کی حدیث سیون ایٹ فور سکس اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ کو پانچ چیز سے پہلے غنیمت جانو میں پانچوں کا ذکر نہیں چھڑوں گا ورنہ یہ حدیث پورا ایک موضوع ہے پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو ان میں سے ایک چیز جانتے ہیں کیا ہے شبابک قبل حرمک اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھا پا آنے سے پہلے سبحان اللہ جوانی کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا غنیمت جانو اور مجھے جامع ترمزی ابواب و صفت القیامہ کی ایک روایت یاد آتی ہے دو ہزار چار سو سولہ نمبر کی حدیث اللہ معلوانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی يسأل عن خمس کہ قیامت کی دن انسانوں کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دیں کتنی چیزوں کا بولو اس سے پہلے حدیث میں تھا پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو دونوں حدیث میں ترابط اور توافق دیکھئے اس جامع ترمزی کی روایت میں ہے کہ پانچ سوالات جب تک نہ کر لیے جائیں ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے میں ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ پانچ تو بڑی تفصیلی چیز ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا اے ابن آدم اپنی جوانی کہاں بٹھائیے جوانی تُو نے کہاں گزاری اللہ کی عبادت میں نمازیں ادا کرنے میں حلال روزی کمانے میں اسلام کا دفع کرنے میں اور سماج اور سوسائٹی کے غریب مفلوق الحال لوگوں کا بوجھ ہلکہ کرنے میں یا ان پر ظلم کرنے میں اے ابن آدم بتا تجھے جوانی کی جولانی ہم نے عطا فرمائی تھی یہ طاقت و قوت جس پر انسان کو ناز ہوا کرتا ہے جو اللہ کی نعمت ہے بتا کس راہ پر تُو نے چل کر کیسے گزارا ہے میرے بھائیو جوانی بڑی اہم چیز ہے اس لئے لو جوانو ہمیں اپنی جوانیوں کی قدر کرنی ہے اور اس کی قدر یہ ہے کہ یہ جوانی اللہ کی عبادت میں گزر اللہ کی عبادت میں اگر یہ جوانی گزر ہوئی اب وہ عبادت اس کا داہرہ بڑا وسی ہے صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے روزہ زکاة حج صدق و خیرات ماں باپ کی خدمت نظر و نیاز دعا قربانی حتیٰ کی ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اگر واقعی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں تو سواب ہے کہاں گزاری تو انہیں اپنی جوانی راتوں کو نکڑوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی غیبتیں کر کے چغلیوں میں ایک دوسرے پر بدنگاہی بدنگاہی کر کے گھور گھور کر غیر محرموں کو دیکھ کر ان پر جملے کس کے ان کے اوپر لانتان کر کے گالی گلوج بکر کمزور و مفلوق الحال لوگوں پر اپنے ہاتھ اٹھا کر یا کس انداز میں اے جوان درہ بتا تیری جوانی کہاں پر گزری تو میرے بھائیو یہ جوانی بڑی اہم ہے اس لئے بطور خاص نوجوانوں کا کردار اس لئے معاشرہ میں کیا ہو اس کا ذکر ہو رہا ہے دیکھئے جوانوں کا ذکر تو اللہ تعالی نے کیا ابھی سورہ کحف سورہ نمبر اٹھارہ کی پندرہ اور سولہ پندرہ نمبر کی آیت میں نے پڑی اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں نوجوانوں کا ذکر نحنو نقصو علی کا نبہ ہم بالحق اللہ کہتا ہے ہم تم پر ان کے واقعے کو بالکل سچ سچ بیان کر رہے ہیں کن کے واقعے کو انہم فتیتن آمنو بربہم وہ جوان تھے ان جوانوں کا واقعہ وہ جوان تھے فتیتن فتن کی جمعہ یوتھ کمیونٹی وہ جوان تھے وہ اپنے رب پر ایمان لائے ان کا ذکر کیوں ہوا اللہ نے کیا کہا آمنو بربہم ان کے دلوں میں ایمان تھا اپنے رب پر وہ ایمان لے کر آئے تھے وہ زدنا ہم ہدا اور جب اس پر ثابت قدم رہے تو ان کے ایمان کو ہم بڑھاتے رہے ہیں ہم نے اضافہ کر دیا اس میں اصحاب القحف کے جوانوں کا ذکر ہے یہ میرے بھائیو آپ اندازہ کرو نوجوانوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے ریزن صرف یہ ہے کہ وہ ایمان والے تھے وہ کیا تھے بولو کہ آج ہمارے جوان اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں وراست میں اسلام تو مل گیا ہے اہلِ عدیث گھرانے میں پیدا ہو گئے مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے اسلام آ گیا ہے نہ محمد ہے احمد ہے زاکر ہے حسین ہے حسین ہے لیکن کیا واقعی اسلام کی حفاظت بھی ہے اسلام کی حفاظت بھی ہم نے کی یا آج ہم اپنے ایمان کا سعودہ اسی ممبئی کی مارکٹ میں آونے پونے کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجی ہمارے جوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو کالیج اور یونیسٹیز میں پڑھتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ سٹوڈینٹس لائف اس دا کنگ لائف میں تو طالب علم ہوں جو چاہوں کروں نہیں اس باؤنڈری میں جانے پر بھی آپ کے آپ کے چاروں طرف حدہ ہیں اسلام کی آپ اسے پامال کرنے سے بچئے اپنی ایمان کا سعودہ کرنے سے بچئے لیکن میرے بھائیوں آئے دن مقبارات میں پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے غیر مسلم لڑکیوں کا ہاتھ پکڑا اور چلے گئے کہا یہ ہماری لائف پارٹنر ہے کتنی مسلمان بیٹیاں ہیں ہمارے مسلمان اس گھروں کی مسلمان خاندانوں کی جنہوں نے انہی کالیج اور یونیسٹیز کی باؤنڈریز میں اپنے لائف پارٹنر کو تلاشا اور کہا می اور ابو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے خود چوائز کر لیا میں نے چوز کر لیا میں نے پسند کر لیا حالانکہ ماں باپ کے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ مسلمان بھی نہیں میرے بھائیوں کہاں ہے ہمارے ایمان کی حفاظت نوہ جوانو آج یہ لنگاپن آپ کے لئے چیلنج ہے آپ کسی ٹیکسی اسٹینڈ پر ہو کسی بس اسٹینڈ پر ہو کسی ریلوے سٹیشن پر ہو کسی کالیج اور ریل سٹیز کی باؤنڈری میں ہو یا کسی ائرپورٹ پر ہو یہ ننگاپن آپ کے لئے چیلنج بنا ہوا ہے بطور خاص جو آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہے آپ کے خواہشات کو بھڑکانے کا کام کر رہا ہے لیکن جوانو بتاؤ کیا تم نے اس لحے معاشرہ کے لئے اس سماد اور سوسائٹی کا فرد ہونے کے لاتے اس کی تعمیر و ترقی کے لئے کیا اپنے ایمان کی حفاظت تم نے کی کر سکتے ہو اللہ کے قسم نبی کے صحابہ نے اپنی جوانی میں اپنے جوانی کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے آپ نے مرصد بن ابو مرصد کا نام سنا ہے مستدرک حاکم دو ہزار سات سو ایک نمبر کی حدیث صحیح حدیث مرصد بن ابو مرصد رضی اللہ تعالی انہو کا واقعہ ایک جوان تھے ہجرت کر کے مدینہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ہیں وہ آ جائیں مدینہ مکہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے وہاں آئی چلے گئے لیکن بہت ساری اسلامی بہنیں بہت سارے اسلامی بھائی مکہ کے لوگوں کے چنگل میں پھسے ہوئے تھے قیدی بنے ہوئے تھے ان کے غلام تھے اسیر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی ایک ٹولی بنائی تھی مدینہ میں اور کہا تھا کہ جاؤ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ رفتہ رفتہ مکہ جا کر کے ان غلاموں کو ان بادیوں کو ان کے چنگل سے آزاد کر کے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے لے کر مدینہ پہنچا دو مرصد بن ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق میں آتا رہا اتفاق سے جر کا تھا اس کی باؤنڈری کے پاس چھپ گیا رات ہو جائے رات ہو گئی لیکن چاندنی رات جب رات ڈھلی اور رفتہ رفتہ اس کی تاریخی بڑھنے لگی اور مجھے یقین ہو گیا کہ مکہ کے لوگ سو گئے ہوں گے تو میں اپنے مقصد کے پیش نظر میں چلا کی جاؤں کسی اپنے بھائی کو زنجیروں سے نکالوں کسی غلام کو کسی بادی کو چھڑا لوں اور انہیں آزاد کر دوں وہ بھی مدینے چلے جائیں کہتے ہیں کہ میں چاندنی رات تھی میں باؤنڈری کے کنارے کنارے چلتا رہا اتفاق سے آتے ہوئے ایک سایہ سایہ اور اتنے میں ایک ذات نظر آئی جو کسی مرد کی نہیں ایک خاتون کی تھی جس کا نام عناق تھا کیا نام تھا عناق عین نون الف قاف وہ سامنے آگئی اور وہ آکر کہتی ہے کہ اے مرسد بڑے اچھے موقع پر ملے ہو دیکھو یہ رات یہ چاندنی یہ سناٹا آخر کیا اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے چلو آج کی رات میرے نام کر دو اللہ ہو اکبر کافرہ عورت ہے مشرکہ ہے عناق مرسد کہتا ہے زمانے جاہلیت میں زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میرا یارانہ تھا اس لئے اس نے مجھ پر پریشر ڈالا اے مرسد کیا تمہیں پچھلے دنیاد نہیں ہے آجاؤ مرسد مرسد نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں کہا تو کیا ہوا مسلمان ہو گئے ہو ہو تو ایک جوان ہمارے دیرینہ دوست اور ساتھی تو ہو کہا نہیں عناق میرا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اب تو میں تمہارے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتا ہوں حرام ہے تمہارے ساتھ رات گزارنا تو بہت دور کی بات اللہ اکبر میرے بھائیو اندازہ کرو نو جوانو تنہائی ہو سامنے حسینہ و جمیلہ کوئی دو شیزہ ہو جوانی کی رعنائیاں کس قدر دعوت نظارہ دیتی ہیں خواہشات کس طرف بلاتی ہیں کس طرح شیطان غالب آتا ہے لیکن وہ مرسد جوان تھے رضی اللہ عنہ عرضہ جوانے اللہ کے سامنے حاضری دینے کا خوف تھا جوانے جہنم کے عذاب کا ڈر تھا جوانے کہاں اے اے اناق میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ کے قسم میں تجھے تجھ نہیں کر سکتا ہوں لیکن جانتے ہیں کیا ہوا دھمکی دی اس نے اور کہا اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں ابھی شور مچاؤں گی پورے مکہ والوں کو جگہ دوں گی اور پکڑ لیے جاؤ گی آپ کی مرمت ہو جائے گی مرمت ہو جائے گی جانتے ہیں ایسے میں کیا ہوا بلیک میل کیا جا رہا ہے جوان کو بلیک میل ایسار بھائی آ جائیے ادھر آ جائیے بلیک میل کیا جا رہا ہے ایسے میں آپ ہوتے تو کیا کتنا اچھا موقع ہے ہم اور ہوتے اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہماری مدد فرمائے ایسے اوقات میں تنہائی ہے سناتہ ہے رات کا وقت ہے سارا شہر سو رہا ہے اور ایک خاتون ہمارے سامنے اس نوجوان کے سامنے موجود دعوتیں گناہ دے رہی ہے آؤ آج کی رات میرے نام کر دو لیکن وہ جوان ہے جس کے دل میں اللہ کی خوشیت ہے اللہ کا تقویٰ اور در ہے جو جہنم سے دلتا ہے وہ کہتا ہے اے آناق میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا لیکن وہ وہ دھمکی دیتے ہوئے کہتی ہے میں جا رہی ہوں شور مچاؤں گی میری بات نہیں مانتے ہوں میں شور مچاؤں گی اور اس نے شور مچایا اب مرسد کہتے ہیں اس نے کہا دھوڑو دھوڑو یہ جوان آیا ہے تمہارے قیدیوں کو لے جانے کے لئے دھوڑو پکڑو اس آواز کی طرف لوگ اپنے بستروں سے اٹھ کر بھاگے آواز کی طرف لکھے مرسد کہتے ہیں میں بھی اپنی جان بچا کر اپنا ایمان بچا کر بھاگا میں جوان تھا دھوڑتے ہوئے گیا اور ایک نشیبی علاقے میں پہاڑی سے نیچے اترا اور جا کر کے میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو کر اللہ سے دعا ماغنے لگ اللہ تو حفاظت فرما مرسد کہتے ہیں مکہ والے دھوڑتے ہوئے آئے میرے پیچھے آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ پہاڑی کے اوپر موجود تھے میں پہاڑی کے نیچے تھا اتنی سی بات ہے بہت دیر تک وہ کھڑے تھے انہوں نے وہاں پر قضاء حاجت کی پیشاپ پاخانہ کیا اور وہ پیشاپ ٹپک ٹپک کر میرے سر پر گر رہا تھا میرے جسم پر گر رہا تھا لیکن اللہ نے جیسے کی اندھا بنا دیا ہو ان کو اندھے ہو گئے ہیں مجھے نہ دیکھ سکے انتظار کرنے کے بعد واپس چلے گئے یہ مجھے یقین ہو گیا پھر جا کر یہ سو گئے ہوں گے کہتے ہیں پھر میں اپنے مقصد کی طرف نکلا اور جا کر میں نے اپنے بھائی کو بیڑیوں سے آزاد کیا ہے غلام کو اسے اٹھا کر کے لیا مدینے کے راہ پر لگایا اور چل دیا ہم دونوں ساتھ مدینے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا میں اور میں نے سارا واقعہ بیان کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے ایک لڑکی ہے آناک جو جاہلیت میں جس سے میرا یارانہ تھا لیکن اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں پچھلے سفر میں ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ مارے راستے کی راستے کی رکاوٹ بن گئی روڑا بن گئی وہ اور اس نے شور مچا کر مکہ والوں کو جگایا اللہ نے میری حفاظت فرمائی میں آج آپ کے پاس حاضر ہو سکا ہوں بتائیے کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ میں اس سے شادی کرلوں دیکھئے جوانو آج برائی کی طرف جانا کتنا آسان ہو گیا ہے کتنا آسان اور ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہو گیا ہے اس وقت بھی مشکل تھا لیکن بچایا بچانے والے آج ہم اور آپ واتسپ اور فیس بک پر لگ کر فرینڈشپ تلاش کرتے ہیں اچھے چہرے مہرے کو ڈھونکتے اور کھوچتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اتنے فرینڈ سرکل ہیں اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اور اتنی دوشیز آئیں ان سے ہماری فرینڈشپ چلتی ہے روزانہ چیٹنگ ہوتی ہے جوانو یہ سب شیطانی راستے ہیں بند کر دو ان کو اللہ کے قسم اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے تو اپنے کوٹھریوں میں بند کمروں میں بیٹھ کر یہ برائیاں کرتے ہو اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے بہت آسان ہو گئی برائیاں خریدنا بہت سستی ہو گئی ہیں لیکن بچا سکتے ہو بولو بچا سکتے ہو کی نہیں اپنے ایمان کو بچا سکتے ہو مرصد نے بچایا مرصد نے اللہ سے مدد مانگی اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ پوچھتے اللہ کے رسول بتاؤ کیا شادی کرلوں تاکہ راستے کی یہ رکاوٹ ختم ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں کیا جواب تمہیں اپنے ساتھ وہی اترتی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے جبریل لے کر آتے ہیں کہ اے ایمان والو تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہوں تمہیں بھا جانے والی تمہاری آنکھوں میں دلوں میں اتر جانے والی کیوں نہ ہوں ان سے شادیاں مت کرو ان کے مقابلے میں تو وہ باندی اور غلام بہتر ہے غلام لونڈی بہتر ہے لونڈی بہتر ہے باندی بہتر ہے جو ایمان والی ہو اس کے ساتھ بس اپنی زندگی بسر کر لو لیکن آزاد عورت اگر مشرکہ ہے اس سے شادی نہ نبی نے سنا دیا جائز نہیں اناق سے تمہاری شادی نہیں اس نے ٹھیک ہے اللہ کے رسول اللہ اکبر میرے بھائیوں کتنا اہم مور تھا گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے وہ لوگ کوئی رکاوٹ تھی صرف ایک دوشیزہ اور ایک جوان تیسرا صرف اللہ اللہ کی نگاہ اس جوان نے جب اللہ کا ڈر اپنے دل میں سمویا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا کیا ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا عازم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمارے جوانوں کو اپنا ایمان بچانے کی توفق قطع فرمائے یہ ایک کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں صحابہ کی زندگیاں پڑھیں اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا کس قدر برائیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا آپ نہیں جانتے ہیں مکہ کی سرزمین میں تیرہ سالہ نبوت کی زندگی گزری ہے اس درمیان اسلام لانے والے ایمان لانے والے بھی بہت سارے لوگ شراب پیتے رہے اس لئے کہ شراب مکہ میں حرام نہیں ہوئی کہاں حرام ہوئی ہے مدینے میں حرام ہوئی ہے لوگ عام طور سے پیتے تھے اللہ کی طرف سے مناہی نہیں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ موقعوں پر شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا تین سٹیپس میں اور آخری مرتبہ اللہ نے سورہ مائدہ سورت نمبر پانچ کی آیت نمبر نبے اتاری اور فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلكم تفلحون اے مالانے والوں شراب جوا آستانے جہاں پر غیر اللہ کے نام کے زبیحے کرتے ہو پانسے کے تیر یہ تمام پلید گندے شیطانی کام ہیں فاشتنبوہ آوائیڈ دیم آل بچو ان سے پرہیز کرو ان سے لعلكم تفلحون سو دیٹ یو می بی پراسپر تاکہ تمہیں کامیابی ملے تاکہ تم نجات پاسکو بچو ان سے سری بخاری میں ایک روایت ہے حضرت انس اس کے راوی ہیں کتاب المظالم باب سب الخمر فی الطریق امام بخاری نے باب ماند آئے شراب کے راستوں میں بہنے کا بیان دو ہزار دو ہزار چار سو چونسٹھ نمبر کی حدیث ہے انس کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری ہے میں اس وقت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو بہت سارے جوانوں کو آپ کے صحابہ کو میں شراب فضیخ پلا رہا تھا شراب فضیخ جانتے ہیں خجور سے بنی ہوئی بڑی عمدہ شراب اتنے میں منادین آواز لگائی اَلَا اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ اَلَا اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ سُنُ لُو شراب حرام کر دی گئی ہے اے مدینے والے سُنُ لُو شراب حرام کر دی گئی ہے ابو طلح انساری نے کہا آواز سنو آنس کیا ہے سن کے آئے بتایا اللہ کے رسول نے شراب حرام کر دی منادی ان کا آواز لگا رہا ہے اللہ حب یہ شراب کے جان لوگوں کے موہ سے لگے ہوئے تھے پھینک دیئے گئے پھینک دیا لوگوں نے اور کیا ہوا ابو طلح انساری نے کہا آنس انتظار کس بات کا ہے جاؤ یہ تمام مٹکے رکھے ہوئے ہیں شراب جن میں بھری ہوئے ہیں لے جاؤ ایک ایک کر کے مدینے کی گلیوں میں پھوڑ ڈالو ہمیں اس کی ضرورت نہیں شراب حرام ہو گئی نہیں ضرورت ہے میں آنس کہتے ہیں فَزَحَبْتُ وَأَحْرَقْتُهَا میں گیا ایک ایک مٹکے کو اٹھا کر جا جا کر میں نے مدینے کے گلی کوچوں میں مٹکوں کو پھوڑ ڈالا شراب بہنے لگی اور اس قدر جیسے سیلام آ گیا ہو اور پانی بہ رہا مدینے کے گلی کوچوں میں شراب بہ رہے ہیں میرے بھائیو تھوڑی دیر کبھی انتظار نہیں کہ ابھی اور تحقیق کر لیں ابھی اور انتظار کر لیں اور محلت مانگ لیں ایک چانس اور مل جائے پھر چھوڑیں گے نہیں حرام ہونے کا اعلان آ گیا منادی کی آواز کانوں سے ٹکڑا گئی اور وہ نبی کا منادی ہو آخر کسی کی ہمت کیسے کہ اس کے خلاف فرضی ہو بعض روایات کے مطابق لوگوں نے اپنی اگریہ ڈال کر قے کر ڈالی ہے ہائے شراب ہم نے پی لی جو حرام ہے اللہ اکبر ہمارے جوانوں سے آج کہو کہ میرے جوان آپ سگریٹ پیتے ہو شراب نہ صحیح اللہ تعالیٰ شراب سے ہمارے جوانوں کو بچائے بچنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اے میرے جوان آپ بیڑی پیتے ہو سگریٹ پیتے ہو آپ آپ تمباکو بناتے اور کھاتے ہو یہ چھوڑ دو درست نہیں ہے خبیص چیزوں میں سے ہے تو ہمارا جوان کہتا ہے کہ مولانا قرآن میں کہاں ہے سگریٹ اور بیڑی چھوڑا بتا دیجئے اللہ اکبر میرے جوانوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے رسول جو کچھ دے اسے لے لو اور جس سے روک ہے اسے رک جاؤ اور حدیث میں نبی نے کیا دیا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی زیادہ کانٹیٹی نشہ پیدا کرتی ہو عقل میں فطور ڈالتی ہو اس کی تھوڑی کانٹیٹی بھی حرام ہے قاری صاحب ہے نا یہ بات دیکھئے ہمارے بزرگ محترم بقیت السلف اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں اضافہ فرمائے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے زیادہ کانٹیٹی میں جو چیز کھانا نشہ کا سبب ہے اس کا کم کم استعمال کرنا بھی بولو کیا ہے حرام تو بولو اگر اگر نبی نے نام نہیں لیا کسی چیز کا مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حرام صرف اتنا کہا زیادہ چیز اگر نشہ کر رہی ہے وہ حرام ہے تو اس کا تھوڑا حصہ بھی لینا حرام ہے تو اب اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں اب چاہے وہ کوئی ایم ڈی پاورڈر لے رہا ہو یا کوئی تمباکو لے رہا ہو یا کوئی حقہ پی رہا ہو تمباکو ڈال کر یا کوئی سگریٹ اور بڑی کی شکل میں اسے لے رہا ہو اگر وہ چیز آپ کے عقل کو زیادہ لینے پر فطور پیدا کر سکتی ہے آپ کے لئے نشہ آور ہے تو وہ حرام ہے اور اگر نبی کی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ حرام ہے تو بتاؤ کیا قرآن میں اس کا ذکر ہوا کی نہیں اس لئے کہ قرآن نے کہا ہے رسول جو کچھ دے اسے لے لو اور جو اسے منع کرے اسے بولو ترک جاؤ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے بولو جوانو کیا سگریٹ اور بیڑی سے توبہ کرنے کو تیار ہو جی کوئی نہیں تھی رہا ہے چلیے میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اپنے دل میں عظم کر لیجئے کہ آج سے انشاءاللہ میرے بھائیو تقریروں کا اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اصلاح اللہ کے قسم عبدالحمد رحمانی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ لوگ جب آتے تھے اجتماعات میں اور انہیں پتا چلتا کہ یہ تمباکو حرام ہے یہ سرطی حرام ہے سگریٹ اور بیڑی حرام ہے واپس جاتے ہوئے سگریٹ کی پیکٹیوں کو پیکٹیوں کو نکال کر کوڑے دان میں ڈال کر کیجا جا کرتے تھے اللہ تعالی ہمارے جمانوں میں بھی ایسا عظم و حوصلہ تا فرمائے یہ ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار نوجوانوں اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ تاکہ سماج کو بچانے کی فکر کر سکو اللہ تعالی ہمارے جمانوں کو اپنے اصلاح کی اور اپنے گھر اپنے کمبہ قبیلہ اپنے پاسپڑوس اور سماج کی اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے معاملہ یہیں تک نہیں ہے کیونکہ وقت مختصر ہے اس لئے میں اس طرف بھی آتا ہوں اصلاح معاشرہ جہاں نام ہے عمر بالمعروف کا وہی نہیں آل المنکر کا دونوں چیزوں سے یہ بات بنتی ہے اس لئے اگر آپ برائیوں سے رکنے کا عظم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو چیز اسلام کی نظر میں برائی ہے گناہ ہے چاہے وہ کھانے پینے کی جیز ہو کرنے کی چیز ہو جیسی بھی چیز ہم اس سے بچیں گے ایسے ہی اس لئے معاشرہ ایک یہ بھی ہے اس کا حصہ کہ آپ اچھائیاں کرنے کی طرف اپنے آپ کو لگا دیں اچھائیوں کی طرف لگ جائیں آپ آج دیکھ لی گئے سماعت میں ہمارے جوانوں کا خون بڑا گرم ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھا پائی تو تو میں میں لاتھی ڈنڈے اور اب تو ریوالور کا زوانہ آ گیا ہے کہتے ہیں میں لائسنس ہولڈر ہوں دیکھتے نہیں کٹا میرے بازوں میں مجھ سے باتیں کر رہے ہیں اور کتنے خون خون ناحق کیے جاتے ہیں اللہ حب میرے جوانوں آپ کے خون کی جولانی آپ کے خون کی گرمی بیجا استعمال نہ ہو اللہ کے قسم اگر بیجا استعمال ہوگی اس جوانی کا حساب دینا ہے ہمیں آؤ انسانی برادری میں رہتے ہو ہم بھی اور آپ بھی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ آپ سے اور کسی پڑوسی سے آپ سے اور کسی اسلامی بھائی سے آپ کی تو تو میں میں ہوگی ہو سکتی انسان کی صفت ہے میں کہتا ہوں علماء کرام میں بھی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ آپ اس میں معافی تلافی کرا لیتے ہیں دعا سلام جاری ہے لیکن ہمارے جوانوں کا سروے کیجئے تو اکثر ایسا ہے کہ چچا اور بھتیجے کا ماملہ ہے بھتیجے نے کہا چچا کے سامنے نہیں جھکنا اور چچا تو بڑے تھے ہی چچا تو بڑے تھے ہی انہوں نے کہا میں بھتیجے کو سلام کیوں کروں اور بات تھوڑی سی تھی بس چچا اور بھتیجے کے درمیان رشتہ اور ناتا ایک عرصہ ہوا کٹ گیا مامو اور بھانجے بات کرنے کو تیار نہیں دو سگے بھائیوں میں بٹوارہ ہوا دیوار بیش میں ہائل ہو گئی تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے دلوں کو بھی آر پار کر دیا گیا ہے نہیں میرے بھائیوں یہ بٹواری اس لئے نہیں وہ تو آپ کا حق ہے میراس میں جو آپ نے لے لیا ہے دیوار قائم ہونا اس بات کی پہچان نہیں ہے کہ آپ کا بھائی آپ کا دشمن آپ اپنے بھائی کے دشمن آپ اپنی بہن کے دشمن آپ اپنے رشتہ دار کے دشمن اللہ کی قسم ہر بیس نہیں ہے اگر کبھی کوئی بات ایسی ہو جائے انسانی برادری میں رہنے کے ناتے ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں چار برطن پوں وہاں آواز آتی ہے بجتے ہیں وہ ہو سکتا ہے لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو ایسا ہو جانے کے بعد پھر سے ملنا جلنا شروع کرنے اگر غلطی کسی کے ہے تو وہ خود سے بڑھ کر کے سلام کر لے معافی مانگ لے اور سامنے والا بھی معاف کرنے کو تیار ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُوا بِالسَّلَامِ کہ دو لوگوں میں اگر اندن ہو گئی ہے دشمنی ہو گئی ہے ان دونوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے تعلقات کو ختم کر رہے ہیں بولچال بند رکھیں کہ جب دونوں ایک راستے پہ ملیں تو ایک ادھر اپنا مو پہلے اور دوسرا ادھر اپنا مو پہلے جائز ہی نہیں ہے ہاں جب دونوں آپس میں ملیں تو ان دونوں میں بہترین وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کر دے حالانکہ بات انبن کی ہو گئی تھی دشمنی چل رہی تھی ناچاقی تھی لیکن نہیں چاچا نے کہا السلام علیکم کیا حال ہے وطیجہ اللہ تعالیٰ ان کی قدر کو بلند فرمائے منتواز عالی اللہ رفعہ اللہ اللہ کے لئے جو متوازے بنے گا خاکساری اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں اسے بڑا کر دیتا ہے تو میرے بھائیوں اپنی دشمنیاں اپنی آپس کی ناچاقیاں ختم کرو اصلاح معاشرہ ہے اللہ کے قسم سمادھ اور سمادھ اور معاشرے کی ترقی کا کام تعمیر کا کام آپ کر رہے ہو اگر آپ ایسا کرو کہ اپنے آپس کے معاملات کو صاف کر لو اور بولنا چالنا شروع کر دو ایک دوسرے کے معاون و مددکار بن جاؤ ایک دوسرے کی دعوتیں لینے والے ایک دوسرے کی خیریت پرسی کرنے والے میں صاحبین کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کسی اور کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے عظیم ہستیاں کون ہیں ہاں جوانو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب اکرام ہیں صاحب اکرام میں سب سے عظیم کون ہیں نمبر ایک حبوبکر نمبر دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمد میں انہی دونوں انہی دونوں صاحب اکرام کا واقعہ سنا دیتا ہوں صحیح بخاری کتاب التفسیر صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے چار ہزار چھ سو چالیس نمبر کے حدیث فور سکس فور زیرو ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں بڑے بزرگ صحابی ہیں ابو دردہ جن کی عبادت گزاری بہت مشہور ہے ابو دردہ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مشورہ ہو رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا ابو بکر کو قبول نہیں اور ابو بکر نے کچھ کمنٹ کر دیا دیکھو صحابہ میں صحابہ میں ایسی بات ہو گئے لیکن عمر تھے جلالی قسم کے رضی اللہ عنہ وارضہ جلالی تھے نہیں نبی نے کہا تھا ہے عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان اس راستے کو بولو چھوڑ دیتا ہے یہ عمر تھے رضی اللہ عنہ وارضہ سبحان اللہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے غصہ ہو گئے اس کمنٹ پہ اٹھ کھڑے ہوئے جا رہا ہوں چل دیئے میٹنگ چھوڑ دی واک آؤٹ کر دیا جا رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ شاید میری بات میرے ساتھ ہی عمر کو لگ گئی ہے فوراں اٹھے عمر عمر ذرا رکو تو میں ابو بکر آواز دے رہا ہوں اللہ اکبر لیکن عمر رضی اللہ عنہ اتنے غصہ ہیں جیسے کہ سن ہی نہیں رہے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھا کرتے ہو جا رہے ہیں عمر تیز قدم بڑھا رہے ہیں ابو بکر آواز دے رہے ہیں عمر ذرا رک جاؤ مجھ سے غلطی ہوئی شاید میری بات تمہیں لگ گئی ہے اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو معافی ماغنے آ رہا ہے عمر عمر رک جاؤ لیکن عمر رکنے کو تیار نہیں اتنا غصہ ہے اللہ اللہ دنیا کی سمت میں نبی کے بعد سب سے عظیم ترین ہستیاں ان کی بات ہے میرے بھائیو آپس میں تھوڑی سے انبن ہو گئی ہو سکتی ہے ہمارے درمیان بھی علماء کرام کے درمیان بھی لیکن سنو کیا ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اپنے گھر میں دروازے پہ دستک دیا کھلا اور گھس گئے اندر سے اتنا غصہ ہے کہ اندر گھستے ہی اپنا دروازہ بند کنڈی بند ابو بکر تم میرے گھر میں بھی نہیں آسکتے اللہ اکبر گنڈی بند کرنے کا کیا مطلب تھا اندر سے گنڈی بند ابو بکر اب تم میرے گھر میں بھی نہیں آسکتے سبحان اللہ غصہ ہے میرے بھائی آ جاتا ہے انسان کی غیرت کبھی بیدار ہو جاتی ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھا کرتے ہوئے گئے دروازے پہ پہنچے دروازہ بند ہے السلام علیکم ورحمت اللہ عمر ابو بکر میں آواز دے رہا ہوں عمر دروازہ کھول دے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ عمر آپ کا ساتھی ابو بکر آیا ہے دروازہ کھول دو اس سے غلطی ہوئی نا معاف کر دو کوئی جواب نہیں اتنا غصہ ہے عمر کی زبان تک نہیں کھل نہیں حالانکہ سن رہے ہیں اللہ حکم ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے مند میں جواب دیا ہو اس لئے کہ سلام کا جواب دینا واجب اور فرض ہے لیکن آواز نہیں آ رہی ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ واپس پلٹے اور سوچنے لگے کہ اب چلو ہو نہ ہو عدالت رسول میں تو معاملہ ہمارا حل ہو سکتا ہے چلو اللہ کے رسول سے کہتا ہوں وہ واپس پلٹے نمیس حسلم کے پاس مسجد نبوی میں گئے اور ملاقات ہو گئی بیٹھ کر سلام کر کے سارا ماجرہ کہہ سنا اللہ کے رسول عمر میٹنگ میں تھے اور میرا کمنٹ ان کے لئے تکلیف دے ثابت ہوا کہ میرے بھائی کو بلا کر میرے باربط جو ناراضگی ہے وہ ختم کروا دیجئے مجھے معافی دلا دیجئے اللہ کے رسول آپ سے اتنی التجائے دیکھو یہاں پر ذکر اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ان کو معافی مل جائے اس لئے نہیں کہ عمر کی آئیب جوئی کرنا ہے نہیں تو خیر خواہانہ مشورہ لینے کے لئے یا خیر خواہی کے پیش نظر کسی کا کوئی آئیب کسی سے ذکر کیا جا سکتا ہے اگر اصلاح کرنا مقصد ہو یہ شرح کے باب میں ایک باب ہے تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ابو بکر کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی اپنے گھر میں ہیں اور ان کو جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ عمر دیکھو تمہارا ساتھی اگر اس کی بات تمہیں لگ گئی تھی تو میٹنگ سے چل کر کے تمہارے گھر تک آیا تھا تمہارا ساتھی ابو بکر اور عمر آپ نے معاف نہیں کیا ان کو ذرا بتاؤ اب غلطکار کون ہے آخر غلطی ان سے ہوئی حالانکہ وہ بڑے تھے آپ سے اگر آپ سمجھتے ہو کہ غلطی ہوئی تو غلطی کے معافی کے لئے آپ کے گھر تک آئے لیکن عمر آپ نے معاف نہ کیا یہ چیز ان کو ستا رہی ہے ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ عمر شاید اب غلطی تمہاری ہے تمہیں معافی مانگنا چاہیے فوراں پھر سے کنڈی کھلتی ہے دروازہ کھول کر نکلتے ہیں اور آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دروازہ ناک کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ابو بکر ہے جواب ملتا ہے کی نہیں چلو ہو نہ ہو دربار رسول میں ہوں گے عدالت میں میرا معاملہ پہنچ گیا ہے شاید چلو مسجد نبی میں آ کر حاضری دی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی داخل ہوتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ اور جا کر دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری طرف بیٹھ جاتے ہیں ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہی تھے کہ کچھ کہنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان کھولی اور کہا عمر آپ نے میرے ساتھی کو ستایا ہے عمر آپ نے میرے اس ساتھی کو ستایا ہے کہ جب سارے لوگوں نے سارے مکہ والوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو اکیلے ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا اے عمر آپ نے میرے اس ساتھی کو ستایا ہے اگر اس ساتھی نے آپ کو کچھ کہ دیا تھا کمنٹ کر دیا تھا تو آخر معافی مانگنے آپ سے گیا تھا آپ کے گھر تک آپ نے معاف نہ کیا عمر آپ نے میرے ساتھی کو تکلیف پہنچائی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیور بدل گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاٹ پڑھ رہی ہے اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور کہا واللہ لانا کنتو اظلم یا رسول اللہ لانا کنتو اظلم یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں گنہگار ہوں اللہ کے رسول ظلم میری طرف سے ہوا ہے میری سبان میں عمر کو تقلیف دی ہے اللہ کے رسول ستانے والا میں ہوں اللہ کے رسول عمر کو مت بولیے عمر سے مت کچھ کہیے جو کچھ کہنا ہے مجھے سنائیے بس اتنا کیجئے کہ عمر میری غلطیں معاف کر دے اللہ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملایا دونوں مل گئے میرے بھائیوں تھوڑے سے وقت کے لیے ناچاقی ہوئی لیکن آپ دیکھئے کس طرح اپنے دل کے جھکڑے کو انہوں نے بیان کیا اور ایک دوسرے کو معاف کرا لیا کیا ہم بھی تیار ہیں بولو بھائیوں آپس کی برزہ برز کی دشمنیاں چلی آ رہی ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا میں جانتا ہوں بہت زیادہ بکرولی والے بھائیوں کو لیکن میں یقین جانتا ہوں کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے یہ ہر سماج کا رونہ ہے یہ ہر کمبے اور قبیلے کی داستان بنی ہوئی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے ناراض چلا رہا ہے ایک دوسری کی شادی میں شریک نہیں ہوتا ان کے غم اور دخترد میں ہاتھ نہیں بٹھاتا سر کسی لیے کی تھوڑی سی ناچاقی ہو گئی میرے بھائیوں بتاؤں کہ اس بات کے لیے تیار ہو کہ اگر اس طرح کی ناچاقیاں ہمارے دلوں میں ہیں یہ دشمنیاں پل رہی ہیں ہم اس کی سینچائی کر رہے ہیں تو آگ سے انشاءاللہ ایسے دشمنی کے ہر پودے کو ہم نکال کر کے اسے کھلے آسمان تلے سوکھنے پر مجبور کر دیں گے یہاں تک کہ وہ چل جائے سورج کی تپش کے حوالے ہو جائے ہم اس کی سینچائی نہیں کریں بولو بھائیوں انشاءاللہ دشمنیوں کو دوستی میں بدلنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے میرا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن ایک بات اور ذکر کر دوں اوپنر ہوں اوپنر کو دھونا سا فائدہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی دیکھیں آپ اصلاح معاشرہ نوجوانوں تمہیں سے متعلق ہے اس لیے ایک بات اور ذکر کر کے ختم کرتا ہوں شادی اور بیعہ کرتے ہو میں کہتا ہوں تم اس بارے میں اصلاح کرنے کی جرعت کرو تو کر سکتے ہو دیکھو آج کل کتنے واہی تباہی چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں خورا فات رائج ہیں بارات کا سسٹم رائج ہے جہیز مانگنے کا رواج ہے اور نجانے تلک مگنی اور کیا کیا چیزوں سے ہمارا سماج اور معاشرہ کچھلا جا رہا ہے بولو ہے کی نہیں ہے 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 نا ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں اس کی اصلاح کون کرے گا ہم اور اب ہمارے جوان کریں گے اللہ کے قسم ہم ایسے جوانوں کے واقعات جانتے ہیں ہم پرسنل جانتے ہیں کہ کچھ جوانوں نے اپنی اصلاح کی اور اللہ نے جب ان کا دل موڑ دیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو موڑا مجبور ہو گئے ماں باپ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری ماں نہیں مانتے ہمارے باپ نہیں مانتے اللہ کے قسم ایسے جوان کو میں جانتا ہوں جس نے کہا اے میری امی میری شادی سنت کے مطابق ہوگی اللہ کے قسم میں بھارات کیا کہیں جانے جانے کو میں مناسب میں ہی سمجھتا ہوں آخر پڑوس میں ہماری شادی ہے میری شادی اسی مسجد میں ہوگی عالم صاحب کو بلایا اور کہا ہمارا نکاح پڑھا دیجئے اپنے ہونے والے سنسر کو بلایا کہا آپ اس کے ولی ہیں آپ حاضر ہو جائیے دو گواہ ہیں ہمارا نکاح یہاں ہو جائے میں اپنی بیوی کو لینے کے لیے بھی آپ کے گھر نہیں ہوں گا میرا گھر آپ کے پڑوس میں ہے آپ رات میں پہنچا دیجئے گا اللہ کے قسم یہ واقع ہے میں جانتا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن دوسروں جوان کا نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں نکاح میں نے پڑھایا تھا مجموع ہو گئے مابا سماج کے تمام لوگوں نے تانی دیئے لیکن بعد میں اسی جوان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہنا پڑا کہ اے جوان تیری خودداری کو سلام ہے اے جوان تیری جورت کو سلام ہے اے جوان تیری حمیت کو سلام ہے تو نے اپنے سامنے سارے زمانے کو سر نگوں کر دیا ہے یہ جورت و حمد یہ سبق دے رہی ہے کہ ہمارا جوان اگر عظم کر لے کی میرا نکاح ہے اور سنت کے مطابق ہوگا ہم بارات نہیں لے جائیں گے جہز کا ڈیمان نہیں کریں گے اللہ کا دیا ہو جو کچھ اسی پر گزارہ کریں گے اللہ کی قسم نہ ماہ ہمت کرے گی نہ باپ ہمت کریں گے نہ بھائی ہمت کریں گے نہ ماں ہمت کریں گے نہ چھتا کسی قسم کی دخل اندازی کرنے کو آگے بڑھ سکیں گے اس لئے کہ جوان میں ایمانی ہمت ہے وہ ایمان کسی کو اپنے آپ سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا میرے جوانوں بولو کیا انشاءاللہ یہ شادیاں سنت کے مطابق کرنے کو تیار ہو اللہ کے قسم بہت بڑا اصلاح معاشرہ کا کام آپ کرو گے اور بزرگو کیا تم اپنے جوانوں کا ہیلپ اور ان کا تعاون کرنے کو تیار ہو انشاءاللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبد الرحمان بن عفر نے شادی کی سعی بخاری کتاب النکاح پانچ ہزار اکسو تلپن نمبر کی حدیث ہے جانتے ہیں کیا خرچہ کیا عبد الرحمان بن عفر نے مدیمے میں نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی کے امام امائے میں انسو جاں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انہیں خبر تک نہیں حضرت عبد الرحمان بن عفر کا نکاح ہو گیا کیسے پتا چلا وہ نماز پڑھنے آئے تو ان کے کپڑے میں زافرانی کلر لگا ہوا تھا جو ان کے بیوی کے کپڑے سے ٹرانسفر ہو گیا تھا اس لئے کہ مرد کو ایسے خوشبو لگانا منع ہے جس میں کلر ہو کلر والی خوشبو مرد نہیں لگا سکتے اسی فورتوں کو لگائی جا سکتی ہے جیسے زافران وغیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کہا شادی شادی کر لیا ہوں اللہ کے رسول اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئی ہمارے علماء کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کہہ رہے ہمیں دعوت کیوں نے دی ہمیں نکاح پڑھانے کے لئے کلے بلایا کوئی بات نہیں اگر آپ کو بلاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیے لیکن اگر نہیں بلایا گیا تو یہ شکوہ اور شکایت کا موقع نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برکات عطا فرمائے ان کی تجارت میں سونا دیا اور ان کی خجر کی گھٹلی کے برابر اور نبی نے کہا اولی مولو بشاتین اے میرے جوان جاؤ و علیمہ کرو تمہارے لئے ایک بکری تو بہت آسان ہے ایک بکری ہی صحیح کاٹو کلاؤ اللہ علیہ وسلم کیونکہ تم تاجی ہو بزنس مین ہو اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے ہو جاؤ و علیمہ کرو دو خرچہ میرے جوانوں یہی دو خرچ تمہیں کرنا ہے تم اپنی تیاری کرلو جیسا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہیں توفیق عطا فرمائے ویسی ویسے خرچ کرو ویسی مہر دے دو اسی طرح کا ولیمہ اس کا انتظام کرلو نہ ولیمہ میں فضل خرچی کی ضرورت ہے نہ تمہیں مہر دینے میں بہت زیادہ حد سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تمہاری جیب جس کی اجازت دے اتنا مہر دے دو تمہاری جیب جس کی اجازت دے اسی میں ولیمہ کرلو تمہیں بینکوں سے سود والا لین لینے کی ضرورت کھیت اور کھلیان بیچنے کے لئے اسلام حکم بولو نہیں دیتا اپنی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے کرو کبھی موقع آئے گا تو تفصیل سے سناؤں گا لیکن یہ بہت اہم موڑ ہے اسلاح معاشرہ کا کہ جوانوں تم اگر تیار ہو جاؤ اللہ کے قسم سماج اور معاشرے میں اس کی اسلاح ہو سکتی ہے صبت قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور جن لوگوں نے بھی یہ پروگرام آرگانائز کیا ہے اور بطور خاص شیخ محمد معروف سراجی حفظ اللہ اور ان کی ٹیم میں ان کا شکرودار ہوں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اسے قبول فرمائے ان کے مزان حسنات میں اسے درج فرمائے اور ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ نجات بنائے آمین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ